آپ کو آگا کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے ٹرائل پر فوری حکم امتناہ کیس صدا مسترد کر دی ہے جسٹس میاگ الہسن اور انگزیب نے رمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس ہوں گے سماعت میں مزید کیا ہوا بات کریں گے سماع کے نمائندے شہزاد علی سے شہزاد سماعت کا احبال پہنچائی ہے ناظرین تک بلکل سائفر کیس میں جو ٹرائل تھا بارہ دسمبر کا اس حکم نامے کے خلاف پی ٹی آئی کے جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگ الہسن اور انگزیب نے اسام ماملے پر سماعت کی درانے اس سماعت پروسیکیوشن کے مطابق عدالت نے رمارکس لیا کہ پروسیکیوشن کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد کیس فائل ہوا جبکہ وکیل پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ اس درخواست میں ہمارا کیس ہے کہ ایک سپیشل لاہ ہونے کی وجہ سے اس کے تحت ہونے والی کاروائی کے لیے بھی خصوصی طریقہ سائر اپنایا جائے گا عدالت نے یہ بھی استفسار کیا پی ٹی آئی کے وقلہ سے کہ آپ کی اس لزا کیا ہے آپ کا پوائنٹ کیا ہے کون سا تقاضی پورا نہیں کیا گیا عدالت نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجالب پر براہراس عدالت کمپلینٹ دائر نہیں کرتے ہیں عدالت نے اسام معاملے کی جو سمارت ہے اس کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اسام معاملے میں جو پی ٹی آئی کی استدازی کے فوری طور پر ٹرائل کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو روکا جائے بلکل سائفر کیس میں جو ٹرائل تھا بارہ دسمبر کا اس حکم نامے کے خلاف پی ٹی آئی کے جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کوٹ میں اسلامباد ہائی کوٹ کے جسد نیاب الحسن عرنگزیب نے اسام معاملے پر سمارت کی درانے سمارت پروسیکیوشن کے مطابق عدالت نے ریمارکس لیا کہ پروسیکیوشن کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد کیس پائل ہوا جبکہ وکیل پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ اس درخواست میں ہمارا کیس ہے کہ ایک سپیشل لا ہونے کی وجہ سے اس کے تحت ہونے والی کاروائی کے لیے بھی خصوصی طریقہ سائر اپنایا جائے گا عدالت نے یہ بھی استفسار کیا پی ٹی آئی کے وقلہ سے کہ آپ کی اس لزا کیا ہے آپ کا پوائنٹ کیا ہے کون سا تقاضی پورا نہیں کیا گیا جسیمیہ گولہ حسن کے استفسار پر پی ٹی آئی کے وقلہ نے عدالت کو بتایا کہ کمپلینٹ کی بجائے ایف آئی آر کے تحت یہ کروائی آگے بڑھ رہی ہے جو کارنونی طور پر ضرورت نہیں جس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجال پر براہراس عدالت کمپلینٹ دائر نہیں کرتے عدالت نے اسام معاملے کی جو سمارت ہے اس کو جو اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اسام معاملے میں جو پی ٹی آئی کی استداد تھی کہ پوری طور پر ٹرائل کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو روکا جائے اس پر روح میں امتناد جو ٹرائل تھا بارہ دسمبر کا اس حکم نامے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کوٹ میں اسلامباد ہائی کوٹ کے جسیمیہ گولہ حسن اورنگزیب نے اسام معاملے پر سمارت کی درانے اسامات پرسیکیوشن کے مطابق عدالت نے ارمارکس لیا کہ پرسیکیوشن کے مطابق کابینہ کے منظوری کے بعد کیس فائل ہوا جبکہ وکیل پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ اس درخواست میں ہمارا کیس ہے کہ ایک سپیشل لاؤ ہے سپیشل لاؤ ہونے کی وجہ سے اس کے صحت ہونے والی کاروائی کے لیے بھی خصوصی طریقہ سائر اپنایا جائے گا عدالت نے یہ بھی استفسار کیا پی ٹی آئی کے وکلا سے کہ آپ کی اس لذا کیا ہے آپ کا پوائنٹ کیا ہے کون سا تقاضہ پورا نہیں کیا گیا جسیمیہ گولہ حسن کے استفسار پر پی ٹی آئی کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ کمپلینٹ کی بجائے ایف آئی آر کے تحت یہ کروائی آگے بڑھ رہی ہے جو کارنونی طور پر درست نہیں جس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجالت پر براہ راست عدالت کمپلینٹ دائر نہیں کرتے جو عدالت نے عسام معاملے کی جو سماعت ہے اس کو جو اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور عسام معاملے میں جو پی ٹی آئی کی استدازی کے فوری طور پر ٹرائل کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو روکا جائے اس پر روک میں امتناد جو بلکل سائفر کیس میں جو ٹرائل تھا بارہ دسمبر کا اس حکم نامے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کوٹ میں اسلامباد ہائی کوٹ کے جسس نیاب الحسن اور انگزیب نے اسام معاملے پر سماعت کی درانے سماعت پرسیکیوشن کے مطابق عدالت نے ارمارکس لیا کہ پرسیکیوشن کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد کیس فائل ہوا جبکہ وکیل پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ اس درخواست میں ہمارا کیس ہے کہ ایک سپیشل لاغ ہونے کی وجہ سے اس کے صحت ہونے والی کاروائی کے لیے بھی خصوصی طریقہ سائر اپنایا جائے گا عدالت نے یہ بھی استفسار کیا پی ٹی آئی کے وقلہ سے کہ آپ کی اس لذا کیا ہے آپ کا پوائنٹ کیا ہے کون سا تقاضی پورا نہیں کیا گیا جسنی اگول حسن کے استفسار پر پی ٹی آئی کے وقلہ نے عدالت کو بتایا کہ کمپلینٹ کی بجائے ایف آئی آر کے تحت یہ کروائی آگے بڑھ رہی ہے جو کارنونی طور پر درست نہیں جس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجالب پر براہ راست عدالت کمپلینٹ دائر نہیں کرتے ہیں عدالت نے اسام معاملے کی جو سما سماعت ہے اس کو جو اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اسام معاملے میں جو پی ٹی آئی کی استعداد تھی کے پوری طور پر ٹرائل کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو روکا جائے اس پر روپ میں امتنات سماعت ملتوی کر دی گئی ہے ایف آئی کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ نے آگا کیا